بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم ٹو پی ایف ای بی یوٹیوب چینل آج کی ویڈیو کے اندر ہم الفابیٹیکل کی پیڈز میں موجود نمبر کیز کو ٹائپ کرنا اور ان کے اندر موجود پنکٹویشن اور سائنز کو ڈسکیس کریں گے کہ سکرین ڈیٹر کے ساتھ ان سائنز کو کیسے استعمال کریں گے اگر آپ کو یہ ہماری ویڈیو پسند آئے تو چینل کو لائک، سسکرائب اور شیئر ضرور کیجئے گا اس پارڈکاسٹ کے اندر ہم نومیریکل کیز کو میتھڈ کے ساتھ لکھنے کے کوشش کریں گے جیسے کہ پچھلے ٹیٹوریل میں الفابیٹیکل کیز کو ٹائپ کرتے وقت ہم نے آتھ ایڈجیسٹ کیے تھے فور فور فنگرز فور فور کیز کے اوپر ایڈجیسٹ کر لی تھی اسی طرح سے اے ایس ڈی ایف اور جے کے ایل سیمیکولن پر آپ نے فنگر رکھنی ہیں اور جیسے آپ نے لیفٹ اینڈ کے سب سے چھوٹی فنگر سے کیو لکھا تھا چھوٹی انگری سے اسی طرح مزید کیو والی فنگر کو مزید اوپر لے جائیں گے تو یہ لیفٹ سائیڈ پر تھوڑا کیونکہ لیفٹ سائیڈ پر تو یہ ون پر جائے گی واپس اے پر آجائیں ایس والی فنگر کو ایڈ پر آئی گی اور 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 سیمی کورن T کے سمت میں مزید اوپر جائیں تو یہ 0 پہ آئے گی اب ہمارے پاس 5 اور 6 بچ گیا ہے جیسے ہم نے T دکھا تھا T کے سمت میں مزید اوپر جائیں تو یہ 5 پہ جائے گی اور Y کے سمت میں مزید اوپر جائیں تو یہ 6 پہ جائے گی یعنی کہ ہمارے 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 0 پھر 5 اور 6 یہ ہماری کیز بنتی ہیں نمبر کیز کے اندر تو ہم ان کو اب ترتیب سے ٹائپ کرتے ہیں 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 0, 5, 6, 6 اس طرح سے آپ اپنی نمبر کیز کو بار 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 ٹائپ کریں گے تو یہ آپ کو دیکھ تو آپ کی فنگر کی ڈائریکشن بن جائے گی اور آپ کو زبانی یاد ہو جائیں گے اسی لائن کے اندر ہم جو اس کے علاوہ کیز ہیں وہ ہم دیکھتے ہیں ون کے لائف سائٹ پہ گروف کی ہے اور یہ سنگل ایک سائن ہے جو کہ ہم مختلف جگہوں پہ میت میں یوز کرتے ہیں زیرو کے بعد ڈیش ہے اور اس کے بعد ڈیش جو ہے وہ ہم اسی بھی ڈاکومنٹ کے اندر ڈیش ڈالنے کے لیے استعمال کرتے ہیں اور اسی طرح سے یہ میت میں مائنس کے لیے یوز کیا جائیں گے اس سائن کی تھوڑی سی آپ کو شیب بتا دوں کہ اس کو میڈ ڈیش یا کسی بھی الفابیٹ کے درمیان میں آپ کو اس کے سامنے لگے گی اگر یہ ڈالیں گے ڈیش اور اسی طرح ایز ایکول ٹو جو ہے وہ دو متوازی لائنیں ہیں اور یہ لیفٹو رائٹ دو اپو نیچے لائن نما ہے جو کسی بھی مقام پہ آپس میں نہیں جوڑیں گی اور اس کے بعد بیک سپیس ہے جو کہ صرف اکیلے کام کرتا ہے شیفٹ کے ساتھ کوئی کام نہیں کرے گا تو یہ تھی نمبر کیز اور اب ان نمبر کیز کو ہم شیفٹ کے ساتھ یوز کریں گے اور ان کے اندر بننے والے سائن کو ڈسکس کرتے ہیں سب سے پہلے وان لکھیں اور شیٹ کے ساتھ اسے لکھیں گے ایکسکلیمیشن مارک بنے گا جسے عام الفاظ میں سائٹیڈ میں الٹا آئی کہتے ہیں یعنی یہ کھڑی لکی اس کے نیچے نکتہ نمہ بنا ہوگا اور یہ سائن ایکسکلیمیشن مارک اور اسے اردو میں ندائیہ کہتے ہیں اس کے بعد ٹو پریس کریں شیفٹ کے ساتھ ایٹ 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 جوا ہے یہ بھی ایک سائن ہے جو کہ ہم ایٹ 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 کی جگہ استعمال کرتے ہیں جیسے کونٹیکٹ لکھنے کے بعد آگے یہ سائن ڈال دیں تو دیکھنے وارے اسے کونٹیکٹ نمبر پڑھے گا اس سائن کی شکل ہے دو ورٹیکل اور دو اورزنٹل لائنیں آپس میں کروس ہو رہی ہیں عام الفاظ میں اسے سیڑی نمہ بٹن بھی کہتے ہیں یعنی جیسے سیڑی کی شکل ہوتی ہے جو لکھری یا پائپ کی بنی سیڑی اس شکل کی اس بٹن کی یا اس سائن کی شکل ہوگی فور پہ دیکھتے ہیں ڈالر ڈالر فور پہ ڈالر کا نشان ہے جو کے سائٹ میں ایس کی طرح ہوتا ہے اور بیج میں کراس لائن لگی ہوتی ہے اور یہ کرنسی ڈالر کرنسی جو اس کے ساتھ یوز کیا جاتا ہے جیسے روپیز کے لیے آر رکھا جاتا ہے اور ڈالر کے لیے یہ سائن یوز کر سکتے ہیں اس طرح سے فائیو پہ دیکھتے ہیں پرسنٹیج زائر کیا جاتا ہے آگے دیکھتے سکس شفٹ کے ساتھ کر کے دیکھتے ہیں یہ ایسا نشان ہے جو تیر کا نشان اوپر کی طرف مڑا ہوا ہے جو کسی بھی ہائٹ کو زائر کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے سیون پر دیکھتے ہیں سیون پر اینڈ کا سائن ہے یہ بھی اینڈ کی جگہ استعمال کیا جاتا ہے سٹار یعنی پانچ کون والا ستارہ جو کہ سٹار فنشنگ نشان ہوتا ہے کسی ڈاکومنٹ کے ہینڈ پر ختمے کا نشان ڈالتے ہیں یعنی ڈاکومنٹ ختم ہو گیا ہے یا میت میں ضرب کے طور پر استعمال کر آئند دیکھتے شفٹ کے ساتھ لیفٹ پیرنٹ یہ میت کا چھوٹا بریکٹ ہے جسے راؤنڈ بریکٹ کہتے ہیں اور یہ یعنی آپ اس کو آف سرکل کی طرح سمجھ سکتے ہیں یعنی کسی گول دائرے کو آدھر سے دو کریں اور یہ لیفٹ پیرنٹ جو ہے وہ آپ کا آف سرکل ہوگا اور اس میں لیفٹ پیرنٹ یعنی سٹارٹ بریکٹ ہوگا اور اس کی ٹانگ رائٹ کی طرح موڑی ہوں گی زیرو پہ دیکھتے ہیں رائٹ پیرنٹ جو کہ اس کی ٹانگ لیفٹ کی طرح موڑی ہوں گی اور یہ بھی آف سرکل ہوگا اس کے بعد ہم ڈیش انڈر لائن اب اس کو ڈیش اور انڈر لائن لکھنے میں شکل دیکھنے میں یہ آپ کو ایک جیسی نظر آئیں گی لیکن انڈر لائن جو ورڈ کے نیچے والے کورنر کے سامنے آئے گا جبکہ ڈیش کسی بھی آف آئی گی اس کے سامنے آئے گی اس کے بعد is equal to shift کے پلس کا نشان بن گیا جو میس میں جمع کا نشان استعمال کرتے ہیں یہ تھے ہمارے نمبر کیز اور اس کے اندر موجود confession sign on symbols ان کو لکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ جیسے کہ 1 2 3 4 5 left hand سے use تو آپ ان کو right hand سے right side shift ڈبا کے پہلے singer 1 لکھیں shift پرس کریں گے تو یہ اندادہ ہو جائے گئے یہ کون سا button پہلے پرس کیا تھا اس کے اندر موجود sign کون سا ہے یعنی 1 سے 5 تک left hand سے shift کو دبانا ہے right wall کو اسی طرح سے six سے zero equal یہ جب use کریں گے تو یہ right hand سے کرنے ہے left آپ کو اس میں کوئی کمی بیشی نہ رہے کیونکہ یہ معایت کے sign ہے اور یہ آپ کے ہر جگہ پہ use کیے جاتے ہیں چاہے وہ ایکسل کی sheet تیار کر رہے ہے